نمشکار دوستو ایک بار فیلسل سواگت ہے آپ کے اپیچر میں دوستو جیسا کہ سالار پارٹ 1 ہے ایک اس کی جو پرفارمنس سے بہت ہی اچھی رہی ہے اور اس کی جو سکسس ہے وہ آپ ڈجٹ میں دیکھ سکتے ہیں دوستو جیسا کہ سالار پارٹ 1 کے بعد ابھی جو پرباز کی فیلسل ان کو سالار 2 کا بے سمری سے انتظار ہے تو بھائی جو سالار کے پروڈیوسر ہے سالار سیکر کے جو پروڈیوسر ہے وجہ کی رنگانڈرل انہوں نے ایک بہت ہی بڑیہ سی بڑیہ انہوں سمنٹ کی ہے سالار 2 کو لے کے جو ایک دم پرفیکٹ ہے اور اس کے بعد جو ہے پرباز کے فیلسل ان کے دل کے دھرکنے اور ہی بڑھ گئی ہے اور بات کریں اگر سالار پارٹ 1 کی تو سالار پارٹ 1 بھی ایک اچھے سے اچھے جو ہے اس نے اپنی جو ڈجٹ ہے وہ حاصل کر لیئے اور اس کے اگر بوکس آفیس کلیکشن کی بات کریں تو بھائی اس نے بھائی گروس انڈیا میں اگر گروس کلیکشن کی بات کریں تو فور ہنڈیٹ سکسٹی کروڑ انڈیا سے گروس کلیکشن کر لیا اور اس اس کے علاوہ اس مووی کا اگر بجٹ کی بات کر تو صرف 400 کروڑ کا بجٹ تھا دوستو اگر نیٹ کی بات کرنو بھائی نیٹ انڈیا کی جو بوکس آفیس کلیکشن ہے وہ تقریباً 390 کروڑ کروڑس کروس کلیکشن کروڑ اور اس کے علاوہ اگر بات کریں گلومل کی تو بھائی اورسی سے جو ہماری بوکس آفیس کلیکشن ہے وہ 140 کروڑ ہے اور اگر اسی ذرään سے اگر اگر اعل بوکس آفیس کلیکشن کی آج تک بات کر تو بھائی 600 کروڑ جو ہے سالار موری نیٹ میں بھی کروس کر رہی ہے تو دوستو ایک بہت ہی بڑیا سی بڑیا پرفارمنس رہی ہے تو اس کو لے کے بھائی ویجے کی رنگاندر انہوں نے بھائی ایک بہت ہی اچھے سی اچھے اناسمنٹ کی ہے سالار کی سکرپٹ سے لے کے سالار کی ریلیز تک کی تو دوستو ویڈیو بہت ہی انٹریسٹڈ ہے آپ نے پوری دیکھنی لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ایسی ہی ہم ویڈیو آپ کو دیتے رہیں دوستو جیسے کہ جو ہے سالار ٹو کے جو پروڈیوسر ہیں ویجے کی رنگاندر انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جو سالار ٹو ہے اس کا اسکرپٹ ریڈی ہے اور اس پہ ابھی ہم آن فلورنگ کام کرنے والے ہیں اور اسکرپٹ کے اگر ریویو کی بات کریں تو بھائی ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے بھائی اس اسکرپٹ کو ریویو بھی کر لیا ہے اور یہ اسکرپٹ ہے ایک بہت اچھے سے اچھا مانا جا رہا ہے تو اس کے بعد بھائی ویجے کی جو ایکسپریشن ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو مووی ہے یہ تو بھائی ایک قسم کا بلاسٹ ہے بلاسٹ تو جب یہ سالار ٹو کی مووی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھائی جو سالار پارٹ میں آپ نے جو کچھ بھی بھائی دیکھا ہے وہ جسٹ آپ ایک قسم کی گلم سے سمجھیں بھائی جو ریل جو ہونے والا ہے وہ سالار پارٹ میں ہونے والا ہے ویجے کری ایک قسم نے یہ کہا ہے تو بھائی بات کی ہے اس مووی کی فلورنگ کے بارے میں بھائی ابھی بہت ہی جلد ابھی جو ہے اس کی جو ورکنگ ہے فلمی کی وہ بہت ہی جلد سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ جو مووی ریلیز ہم کریں گے یہ ٹو تھاؤزن ٹوٹی فائیف کی ہم اینڈ میں ریلیز کریں گے یعنی جو لاسٹ کوٹر ہوگا اس میں یعنی اس کو ابھی تک ہونے والے ہیں وہ جو ہے پرباس اور پرشان نیل بھی اس کو لے کے بہت ہی اگر شو کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کا جو ہے پرباس کا ایک بہت ہی اچھے سے اچھا انٹرسٹ رہا ہے سالار مووی میں حالانکہ جو پرباس کے جائے اور بھی بہت ہی بڑے پروجیکٹ چل رہی ہیں جیسے کہ پروجیکٹ کارکی ٹو اٹائنیٹ اے ڈی لیکن پرباس نے اس میں بھی اپنا ایک بہت ہی اچھے سے اچھا انٹرسٹ شو کیا ہے تو اس سام سے بھائی اس مووی کی جو ہے جو فلمنگ ہے وہ بہت ہی جل جو پروسس ہے سٹارٹ ہونے والا ہے اور اس کا جو اسکرپٹ ہے وہ بھی ان کی ٹیم سے بہت ہی پسند کیا گیا ہے تو بھائی اس مووی کی جو اسٹوری کو لے کے ویجے کیرا گانا نے کہا ہے کہ بھائی ابھی جو آنے والے اسٹوری ہے جو ابھی جو ہونا جو ہونے والی ہے سالار پارٹ ٹو میں اس میں بھائی یہ آپ کو دکھایا جائے گا کہ بھائی جو کھانسار ہے اس کی جو اورال جو پولٹکس ہے اسی کے بیس پہ ہوگی ہے مووی اس ساری اس کی پولٹکس پہ ہوگی اور اس کے علاوہ جو پرباس ہے اور پرسیدہ سکومان یعنی دیوہ اور واردہ راجہ جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے گہری دوستی سے دشمن بن رہی ہے وہ بھی دکھائے جائے گا اور اس طریقے سے بھائی اس کی جو اورال جو بیس ہو گیا مجھے تو یہ لگ رہا کہ بھائی ابھی جو یہ سارے سناریو ہے یہ پولٹکل بیس پہ ہے جیسے کہ جو بھائی راجہ منار کی بات کریں جو کہ جگپتی بابو جس کا رول ادا کر رہے ہیں ان کی شاید کچھ انفیر ڈیلنگ کی وجہ سے بھائی اس کی جو راجہ منار کا جو بیٹا ہے پرتی راج سکومان یعنی اس مووی کی بات کرتے ہیں بھائی وردہ راجہ منار تو اس کو بھائی شاید انٹینشنلی ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا بھی رہا اورال جو اس مووی کی جو ہے پولٹکس ہے اس پہ جو ہے یہ مووی ہوگی اور اس میں بھائی ماس ایکشن دکھائے جائے گا بھائی اس میں جو ایکشن دکھائے گیا ہے سالار پارٹ میں بھائی وہ بھائی دیکھ کے آئیڈنس ہیں جو سالار کے فینس ہیں انہوں نے بھائی اس کو بہت ہی پسند کیا ہے اور ان کی پرفارمس کو بہت ہی سرا ہے اور اس کا جو ہاں تھوڑا یار نیگیٹیوٹیز کا جو شکار رہی ہے کرٹیسزم بھی رہا ہے اس مووی کو لے کے وہ ایک الگ ٹائپ کی سیناریو ہے نا وہ ایک قسم کا کلیش چل رہا تھا یا اس کی جو نیگیٹیو چیز کی باتیں چل رہی تھی وہ ایک الگ سین ہے وہ اس مووی کو لے کے نہیں ہے اس کی پرفارمس کو لے کے نہیں ہے وجہ کیرا گاندھا نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی اس کی اگر آپ کاسٹ کو لے کے اس کی ٹون کو لے کے اس کی گرافکس کو لے کے اس کی ویول کو لے کے ہر چیز کو پسند کیا گیا ہے اور انہیں بہت ہی اچھے سے اچھے ریسپونس ملے ہیں پرباز فین سے اگر یار نیگیٹیو کو ریسپونس ملتا ہے نا تو اس میں بھی سب سے زیادہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ فلم کی جو پروڈیکشن ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نی بھائی ڈاریکٹوں نے سب سے مزا نہیں آیا یا یہ ہے وہ ہے یہاں پہ تھوڑا یہ ہونا چاہیے تھا تو اس میں ان کو ایڈیشنل ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ بھائی سالہ پارٹ ٹو میں ان ساری چیزوں کو دیکھیں وہ اس چیز کو اس سے بھی زیادہ پرفیکٹ سے پرفیکٹ بناتی ہیں تو یہ جو کیرا گاندھا نے کہا کہ جو بھائی جو فین سے پرباز کے جو جو اس مووی کو دیکھنا چاہتے تھے جو کہ اچھے اور سچے جو فین سے پرباز کے اگر آپ بھی ہیں تو بھائی جلدی سے اس چین کو سبسکرائب کر لیں تو بھائی انہوں نے اگر کرٹیسزم شو بھی کیا ہے تو وہ بھی ہماری لیے بہت ہی ویلیوبل ہے کیونکہ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اسی چیز کو ہم امپروو کریں گے لیکن ہمارے حساب سے تو بھائی ہر چیز بیسٹ ہے بیسٹ ہے یار پرباز کی جو ٹیم ہے اس سالار مووی کی بھائی ایک دم ٹیلنٹ ٹیم ہے بھائی اور اس پہ بھائی لکھا بھی آ جاتا ہے نا فرام در میکر صاحب کے جی اف یا جو ب انڈسٹری ہے اس کا بلکل ایک کہتی ہے نا بھائی کنڈلی ہی بدلتی ہے ہاں اس صدی میں اگر دیکھا جائے تو بھائی اس جو تقریباً دس سے بارہو سال ہوئے ہیں تو بھائی یہ جو مووی ہے یہ بلکل بارلیٹ پر ہیوی ہوتی جا رہی ہے اور اس کا جو ہولڈ ہے وہ اچھا خاصا جبڑا آئے تو بھائی یہ یہ جیزیں ہوتی ہیں نا اگر ٹریو فینس کی جو سچی آلی جو کرٹیسزم ہوتی ہیں نا اس میں بھائی ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل ملتا ہے تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی اس کا جو کام ہے وہ ویدن ایٹین منس پہ ہم ہوکفلی کمپلیٹ کر لیں گے اور ان کے جو انٹریسٹ ہے وہ سالہر کی ٹیم نے بہت ہی اچھے سے اچھے دکھایا ہے اور ہاں یاد رہے تو یار جو سالہر پارٹ ون ہے اس کا جو بجٹ ہے وہ فور انڈڈ کروڑا اور اس کے علاوہ اس کی بھائی جو پرفرمس کے ساتھ اس مووی نے جو ہے اپنا بجٹ بھی ابھی کور کر لیا ہے اور ابھی اچھے خاصے بھائی پروفیٹ میں جا رہی ہیں یہ مووی جو سالہر پارٹ ون ہے یہ اور بھی اچھے سے دبنگ پرفرمس کر سکتی تھی لیکن یار وہ جو سینیمیٹک جو پولیٹکس جسے ہم کہتے ہیں نا کہیں پہ سکرین کا مسئلہ کہیں پہ شو کا مسئلہ کہیں پہ نیگٹیو ویڈیو آ رہی تھی کہیں پہ نیگٹیو ٹیز فیل رہی تھی تو ان چیزوں کی وجہ سے افیکٹر ضرور ہویا لیکن پھر بھی اچھے سے اچھا ریسپونس ملا ہے تو دوستو سالہر پارٹ ٹو کو لے کے آپ کو اس مووی سے کیا آشا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو وہی ہے سالہر پارٹ ٹو یہ کتنی دمدار ثابت ہوگی یا اس کو لے کے آپ یار کتنی ایکسائٹمنٹ ہے اپنی ایکسائٹمنٹ ہے جو وہ کومنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمیں بھی سپورٹ کریں یار چینل کو سبسکرائب کریں ایسے ہی بنے رہے ہمارے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال لکھنا تینکیو فورواجی